لڑکا لڑکی ریلیشن میں تھے ریلیشن میں کچھ وقت تک وہ لوگ رہے اس کے بعد کوئی ڈسپیوٹ دونوں کے بیچ میں ہو گیا جہاں لڑکی نے جا کر کمپلینڈ کر دی اور کمپلینڈ کرنے کے بعد میں کیس اس پر درج ہو گیا دوستو ہم نے ریپ کیس پر پہلے بھی کئی ساری ویڈیوز بنائی ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کومن سٹوری سبھی ریپ کیس میں کیا ہوتی ہے آپ کو بتایا ہے کس طرح سے فیک ریپ کیس آپ پر لگ جاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا کس طرح سے آئیوز صاحب اُس سب کی چارٹ شیٹ ریڈی کرتے ہیں جہاں آپ کے وکیل صاحب کس طرح سے زیرہ کرتے ہیں اور وکیل صاحب کتنی فیز تک آپ سے لے سکتے ہیں ایسی کئی ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہے ریپ کیس کے بارے میں آج بات یہ آتی ہے کہ ریپ کیس اگر آپ پر لگا ہے فیک ریپ کیس ہے وہ آپ اس سے نکلیں گے کیسے کیا کیا ریمیڈیز ہوں گی کیا کیا طریقے ہوں گے اُس سب سے نکلنے کے لیے اور کیا ریپ کیس میں کمپاؤنڈ کرنا چاہیے مطلب اگر پیسے کا لیندن ہو رہا ہے تو کیا وہ کرنا چاہیے ان سب کے بارے میں آج بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں جانتا کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فٹرو میرے نام ہے وریند ورما جیسے آپ سے بھی جانتے ہم اسی طرح کی لیگل ایورنیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانوی جانکار اور کوشش کرتے ہیں آپ کو بتانے کی کیا کچھ پریکٹیکل چلتا ہے کوٹ کا چہری میں کس طرح سے پریکٹیکلی کیس کو لڑا جاتا ہے دوستو ہے کیا چیز کہ ریپ کیس کسی پر لگ گیا کوئی ڈسپیوٹ دونوں کے بیچ میں ہو گیا جہاں لڑکی نے جا کر کمپلینڈ کر دی اور کمپلینڈ کرنے کے بعد میں کیس اس پر درج ہو گیا اور ایسے زہادہ ماملوں میں آپ دیکھو گے تو پیسے کا لیندین ضرور ہوتا ہے مطلب بعد میں لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کمپاؤنڈ کر دو لڑکیوں بولتے ہیں کمپاؤنڈ مطلب کچھ ایک سٹیلمنٹ اماؤنٹ دینے کے آپ کوشش کرتے ہو تو کیا سٹیلمنٹ کو کوٹ مانتی ہے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھئے کہ جب بھی اس طرح کوئی کیس درج ہوتے ہیں تو وہاں جو لڑکی نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنا ریلائی کرتی ہے مطلب credibility کیا ہے اس کی اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ کے پاس کچھ ایسے سبوت ہیں کچھ ایسی فوٹوز ہیں جو اپروف کرتے ہیں کہ آپ دونوں ریلیشن میں تھے آپ دونوں ریلیشن میں تھے اور اچھا ریلیشن چل رہا تھا کنسنٹ دونوں طرف سے ہے اور آپ نے لڑکی کوئی ایسے جھوٹ نہیں بولی ہے جو کی سٹینڈ نہیں کریں گے کوٹ میں آپ گئے ہو الگ الگ ہوتیلز میں ان کے آپ کے پاس بل ہے یا آپ نے آن لائن وہ ہوتیلز آپ نے بک کیے ہو آپ نے کہیں سے لڑکی کے لیے کوئی شاپنگ کی ہو دوست ہوں جو بتانے والے کنسنٹ کا ماملہ ہے آپ ایک ساتھ آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہوں ایسی کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو ایویڈنس کا کام کریں گی آپ کا کوٹ میں لڑکیاں اکثر یہ پلی لیتی ہیں لڑکیاں اکثر یہ کمپلین ڈالتی ہیں جب فیک ریپ کیس ہوتے ہیں کہ اس لڑکے کے پاس میری آپسین فوٹوز ہیں اس کے فون میں اس آپسین فوٹوز کے بولنا ہی کافی بار آپ کے لیے بڑا روپ کر جاتا ہے اور سب ہی میں جو کومنی سٹوری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کوٹرنگ پلا کر یا پھر مجھے کسی طرح سے نشیلہ پدار دے کر میرے ساتھ میں ریپ کیا گیا اب دوستو ہے کیا آپ اپنے اگینس پیل تو ضرور ان ایویڈنس کو کلیٹ کیجئے فوٹوز کلیٹ کیجئے بلز کلیٹ کیجئے اور بھی کئی باتیں جو میں نے آپ کے بتائیے ان سب کلیٹ کیجئے پر کسی بھی صورت میں سیٹلمنٹ مت کیجئے سیٹلمنٹ جو ہوتا ہے کہ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ کچھ بھی اماؤنٹ کہ باہر ہمیں دے تو ہم اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ اب جو اسٹیٹمنٹ بولی ہے کہ میں ساتھ ایسا 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 کیا اس سے تو وہ مگر نہیں سکتے اس سے وہ نکار نہیں سکتے اسی کے اوپر پولیس نے ریپلائے بنا کر کوٹ میں بھیجا ہے جہاں آپ کے وکیل صاحب اب بحث کریں گے اس پورے مدے پر جب بحث ہوتی ہے اگر آپ نے سٹیٹمنٹ کر بھی لی تو لڑکی حسیت کیا کرے گی وہاں کچھ نہیں بولے گی چپ رہے گی پی پی صاحب تو بولیں گے ہی بولیں گے جو ریپلائے آئے گا اور وہاں آپ کے وکیل صاحب نہیں بولیں گے کیونکہ کسی بھی کیس میں جب کمپلیننٹ کا وکیل کھڑا ہوتا ہے کمپلیننٹ خود کھڑی ہوتی ہے وہاں بیل لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بیل تو حالانکہ اس میں بھی ہوتی ہے بھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ سٹیٹمنٹ کر بھی لیا تو لڑکی کے اپنا کیس واپس ایسے نہیں لے سکتی کویشنگ ہوگی ہائی کورٹ سے ایسے آپ پیمنٹ دے کر کوئی رضا مندی نہ کریں اگر پھر بھی آپ کا باہر سے باہر کچھ نبٹتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو آپ کی مرضی ہے بھر یہ معاملہ سٹیٹمنٹ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے کوئی جا کے بولے گی نہیں سٹیٹمنٹ ہم لوگوں نے کر لی ہے یہ کمپرومائز نہیں ہوتا اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہوگا یہ کیس فائٹ ہوگا یا تو آپ کویشنگ ڈالیں اور اگر لڑکی کوئی سٹیٹمنٹ آپ کے فیور میں دے دیتی ہے جب اپنے بیل لگائی ہے تو سوال ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا کنسینٹ کا معاملہ تھا کب سے آپ ساتھ میں تھے پہلی بار فیزیکل کب ہوئے کیا اس نے شادی کا وعدہ کیا تھا آپ کو پتا تھا وہ میریڈ ہے کہ نہیں یہ سب سوال جب پوچھتے ہیں آپ کے فیور میں آگے تو بیل آپ کی ضرور ہو جائے گی بہت آپ جا کے یہ ور نہیں بول سکتے کہ ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے دوستو میں امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا کیا کیا ایویڈنسز آپ جوٹا ہوگے اگر فیک ریپ کیس آپ پر لگا ہے وہ سب کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا دوستو اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستو پریجن پریوار میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو قانونی جانکہ بنا سکیں اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایوینس کی ویڈیو ہم آپ کے لئے کر آسکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو نیواد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے